باز ستر سالوں تک زندہ رہتا ہے لیکن باز کے جیون میں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جب اس کی پوری زندگی دعو پر لگی ہوتی ہے باز جب چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے پانک اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کے ناخن کمزور پڑ جاتے ہیں جس سے وہ شکار کو بھی نہیں پکڑ پاتا اور یہاں تک کہ اس کی چونچ بھی شکار پکڑنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتے لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا تو ایسے وقت میں باز کے پاس صرف دو اپشن پچھتے ہیں پہلا کہ وہ باز اپنے آپ کو پوڑا مان لے اور اپنے مرنے کا انتظار کرے اور دوسرا یا پھر باز اپنے پنک چونچ اور ناخن کو توڑ دے آپ کو جان کا رہنانی ہوگی کہ باز دوسرے اپشن کو چلتا ہے باز اپنی چونچ اور ناخن کو پتھر پر مار مار کر توڑ دیتا ہے جس سے اس کو بہت درد ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی سیند کر جاتا ہے قدرت اسے جیسے ہی نئی چونچ اور ناخن دیتی ہے تو وہ اپنی چونچ سے دونوں پنکوں کو کار دیتا ہے اس کے بعد وہ پوری طرح اللہ لغانہ دیتا ہے چھ مہینے کے کڑے درد کو سینے کے بعد اس کے نئے پنک ہو جاتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کے بچے 30 سال پھر سے جی پاتا ہے